ہماری گفتو کا جو اگلا موضوع ہے اگلا سیشن شیڈیول آپ حضرات کے پاس ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے اکل و نکل کی کش مکش اور چند درمیانی راہیں یہ ایک علمی نویت کا موضوع ہے لیکن یہ اپنی فکر کی نویت کے اعتبار سے اپنی اصل کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے علامہ اقبال کے ایک شیر ہے اس کے حوالے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون اور ندام مسجد کی دیواروں سے یہ آئی فرنگی بتقدے میں کھو گیا کون تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں جب علامہ اقبال موجود ہیں اور دیگر حضرات ہیں تو یہ جو یعنی مسٹر اور ملہ کی جو تقسیم ہے یہ جو دیوبند اور علی گڑھ کی جو تقسیم ہے یہ کس قدر شدید تھی ڈاکٹر اسرارمہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلام اور پاکستان اس میں انہوں نے تفصیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور ایک تاریخی جو معاملہ ہے اس اعتبار صحیح صرف اسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم شعوری طور پر فی الواقع یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر اور ملہ کی تقسیم کو پاتے بغیر یعنی دیوبند اور علی گڑھ کی جو دو عظیم انتہائیں ہیں ان کے مابین کوئی بیچ کا رستہ یا بیچ کی راہیں یا بیچ کے راست کے جو لوگ ہیں ان کو درمیان میں لائے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس ملک میں اسلام کے نظام کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے یہ موضوع بڑا اہم ہے استاد محترم نوید عباسی صاحب یہاں موجود ہیں اور نوید عباسی صاحب کا تعروف یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرارمت صاحب رحمہ اللہ سے براہ راست انہوں نے یہ فکر سیکھی ہے پڑی ہے قرآن کالیج لاہور میں جو ہے وہ کافی عرصہ رہے ہیں جب ڈاکسر بھی وہاں پر پڑھائے کرتے تھے پھر یہ کہ چھبیس سال کی تنظیمی رفاقت ہے ان کی بڑی طویل اور اسلامباد میں مختلف ذمہ داریوں پر بھی فائز رہے ہیں اور اس وقت راولپنڈی اسلامباد کا جو شبان المسلمین کا زون ہے اس کی امارت ان کے کاندوں پر ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں نبی دباسی صاحب نخمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تمت کلمت ربک صدق و عدلہ لا مبدل لکلماته وقال سبحانه وتعالی و لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ لزیم ربی شرخ لی صدری و یسر لی عمری و اخلو لقدتم مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین و تمت کلمت و ربک اور آپ کے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے صدق و عدلہ سچائی اور عدل کے ساتھ اب یہ پورا ایک نظام بن گیا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں تو اس وقت یہ علم الحدا جسے اس وقت میں نقل کہوں گا چونکہ زیادہ تر پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم زیادہ تر واقف اسی نقل سے ہیں جو امتحانی حال میں ہوتی ہے تو یہ وہ نقل نہیں ہے یہ استلاحن ہے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو مذہب کی اساس اور بنیاد ہے یعنی اولا فرشتے کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نقل پہنچی اور پھر آپ سے نسلن بعدہ نسلن یہ آج ہم تک پہنچی ہے تو اس اعتبار سے میں اس کو نقل کہہ رہا ہوں تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ نقل بھی اپنی تکمیل کو پہنچی یعنی تدریجاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اس کے مختلف ایڈیشن آتے رہے وہ اپنی حتمی اور کامل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی اور اس وقت اقل انسانی بھی اپنی سوشل سائنسز کے اعتبار سے وہ بھی کاملیت کی طرف پہنچ چکی تھی یعنی یہ جو وہ عیرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے سو برس پہلے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا اس وقت یہ اقل انسانی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی تو یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں علم الحدا اور علم الاسما جو ہے وہ آ کر کمبائن ہوئے ہیں اور یہ ایک سچائی کے ساتھ اور نظام کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے معاملہ آیا اب جب کہ یہ سچائی دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو کہا گیا کہ اب تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارا جھکاؤ تمہاری طرفداری ظالموں کے ساتھ ہو تمہاری سپورٹ اور حمایت ان کے ساتھ ہو اگر ایسا کیا اس کے بعد بھی کہ یہ عملی نمونہ بھی جب تمہارے سامنے آ چکا تو پھر گویا کہ تمہیں چھو کر رہے گی پھر وہ آگ جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے برحال اس وقت جس دنیا میں ہم ہے اور جو اقل کا اس وقت تسلط ہے پوری دنیا میں جس تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے اور برک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے صحیح اندازہ لگانا تو اس وقت مشکل ہے کہ اس کو کب بریک لگے گی اور کہاں جا کر یہ رکے گی لیکن اس ساری ترقی ان ساری آسائشوں اور سولتوں کے باوجود دنیا کے کسی خطے میں بھی امن اور سکون خواہش کے مطابق موجود نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت نوئی انسانی اس وقت بے حصی خودگرزی لالچ اور قتل و غارت کی خون آشام آندیوں کی زد میں ہے اور کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے کسی نئے مسیح کی پکار پر جو ہے اٹھنے کو ہے اس ساری صورتحال کے اندر پریشانی یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو کوئی پریشانی ہے بلکہ پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کا حد سے زیادہ بڑا ہوا اتمنان حالات کے ساتھ مسالت اور سکون یہ حیران کن ہے یہ زوال پذیر انسانیت یہ فتنہ پرور دور اس کے اندر کوئی بیچینی پیدا نہیں کرتا گلوب کے اس نقشے پر دنیا میں کوئی شیع نہ انہیں غلط نظر آتی ہے اور نہ بے محل نظر آتی ہے یہ ہے اس وقت کی صورتحال اور امت مسلمہ کی اکثریت یا تو ذاتی مسائل میں الجی ہوئی ہے یا زیادہ سے زیادہ موالی جو مالی مفادات ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور عالمی ادارے بھی ان مسائل سے نوئی انسانی کو نکال نہیں پا رہے ہیں یہ ہیں وہ ظروف و عوال کے جن میں مجھے یہ گفتگو کرنی ہے یہ جو کشمکش ہے یہ اصل میں قدیم اور جدید کی کشمکش ہے یہ روایت اور جدیدیت کی کشمکش ہے یہ مدرسے اور شکول کی کشمکش ہے یہ روح اور جسم کی کشمکش ہے اسی طرح یہ دنیا اور آخرت کی کشمکش ہے یہ طبیعت اور معبادت طبیعت یہ اس کی کشمکش ہے اس میں سے ہم سمجھنے چلے ہیں عقل اور نقل کی کشم کش تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نقل اپنی اصل کے اعتبار سے یا مذہب و یو ہمارا دین ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور پھر ہم تک پہنچا لیکن اس کے مخاطب جو ہیں وہ انسان ہیں جو عقل رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں چاہے سب نہ بھی رکھتے ہوں وہ عقل لیکن یہ پیروی اسی ذہین عقلیت کی کرتے ہیں کہ جو صاحب عقل لوگ کہلاتے ہیں لہذا ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ نقل کا یہ جو حصہ ماورائی ہے مااباد الطبیاتی ہے جسے ایمان بالبغیب بھی کہیں گے اس کو عقل کی کسوٹھی پر پرکنے کی کوشش ہوتی رہی ہے اور یہ ہر دور کی ضرورت بھی رہی ہے یہ انسانی ناغذیر ضرورت ہے یہ ضرورت کیوں ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جب ہمارا ایمان ہے بالغیب کے اوپر اب اس بالغیب کو اس محدود سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا عقل کے پیمانے محدود ہیں جبکہ ان ماورائی حقائق کے پیمانے لا محدود ہیں وہ لا محدود اشیاء ہیں ان محدود پیمانوں میں آ نہیں سکتی اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نقل کے اس حصے کی کامل توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی یہ ہو سکے گی لیکن ایک انسانی ضرورت کے تحت ایک علم القلام ہر دور میں تیار ہوتا رہا تاکہ اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے اس کی وجہ سمجھیں بڑے آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو نقل میں یہ تصور دیا گیا کہ جنت ہے دوزک ہے بعد کی یہ دنیا ہے اب وہ جنت کیسی ہوگی وہ دوزک کیسا ہوگا بڑا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کو تمثیل کے پہرائوں میں لیا گیا اب جنت کا ایک وہ تصور ہے جو ہم نہیں کر سکتے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مالا آئینن رات و مالا اوزنن سمیت و ما خطرہ علا قلب وشر کسی انسانی آنکھ نے وہ جنت کی نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی کسی دل کے اوپر اس کے سوچ کا وہم اور گمان اور گزر نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی ایک تصور ہماری سوچ کے مطابق دیا گیا کہ نہیں جنت میں یہ دودھ کی نیرے ہوں گی شہد کی نیرے ہوں گی یہ انار ہوں گے یہ کیلے ہوں گے جو ہمارا تصور تھا اس تصور کے مطابق ایک تصور دینا یہ ضروری تھا نو انسانی کی یہ ضرورت تھی بلکہ مجھے بچپن میں یاد آتا ہے کہ میں مسجد میں جب جانا شروع ہوا تو مولوی صاحب کا وحد سنا اور انہوں نے دوزک سے بڑا ڈر آیا کہ جھنم کی آگ بڑی سخت ہوگی تو میں نے آ کر دادی امہ سے پوچھا یہ دوزک جو ہے وہ ہوتا کیا ہے وہاں آگ اللہ تعالیٰ کیسے جلاتے ہیں اب جس کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوا بڑا آفیت میں ہے سوال پیدا ہو گیا تو مشکل کڑی ہو گئی جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ آگ کیسے جلاتے ہیں تو مجھے بچہ سمجھتے ہوئے میری دادی نے میری اقلی سطح کے اوپر مجھے سمجھایا کہ ایک بہت بڑا تنور ہوگا اور وہاں زیتون کی لکڑیاں جلائی جائے گی اب جو میری اقلی سطح تھی اس کے مطابق مجھے سمجھایا کہ میں کچھ مطمئن ہوا کچھ عرصے بعد میں نے اپنی امہ سے پوچھا کہ یہ جنگل اتنے زیادہ تو نہیں ہے لاکھوں برسوں سے دوزک جل رہا ہے یہ لکڑیاں تو ختم ہو جائیں گی ہماری آئندہ نسلوں تک جب یہ قیامت آئے گی تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ گڑ بڑ ہو گیا ہے پھر مجھے انہوں نے نئے علم القرام کے ذریعے سمجھایا کہ بیٹا کوئلے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے پہاڑیں کوئلوں کے اور یہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں جڑھائیں گے تو میں نے کہا تندور تو چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں اتنے لوگ کیسے ڈھلیں گے تو انہوں نے بتایا نہیں وہ بہت بڑا تندور ہے اس گاؤں سے بھی بڑا تندور ہے اب میری دنیا اسی گاؤں کے متعلق تھی میں نے سمجھ لیا کہ سارے گاؤں والے بھی اس میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے پھر ذرا جب آگے تعلیم آسل کی تو معلوم ہوا نہیں یہاں شہروں کے اندر بڑی بڑی الیکٹرک فرنسز بھی ہیں گیس فرنسز بھی ہیں بڑے بڑے دوزک ہیں پھر جب ذرا سائنس پڑی تو معلوم ہوا نہیں ایٹم بمز بھی ہیں تو ہر دور میں یہ انسانی ضرورت انسانی اقل کے مطابق رہتی ہے کہ ان ماورائی حقائق کو ان اقل کے سانچوں میں ڈالیں اچھا اس سے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے جب آپ ان کو سانچوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات بڑے نقصان ہوتے ہیں بڑے بلندر بھی ہو جاتے ہیں لیکن انسانی ضرورت ہے مطمئن کرنا پڑتا ہے جہاں تک معاملہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اگرچہ سوشل سائنسز میں یا دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جہاں تمہارا عقل سمجھ کام کرتی ہے وہاں اس کے مطابق کام کی اقل جیسے تعبیر نخل کا واقعہ خود جنگی پلیننگز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر یہ اس نقل کے مطابق آپ یہاں پر جو ہے وہ ڈیرہ ڈال رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نقل کے مطابق نہیں ڈال رہے ہیں آسمانی یہ وحی کے مطابق نہیں ڈال رہے ہیں تو یہ جگہ مناسب نہیں ہے ہمیں جگہ تبدیل کر دینی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی لیکن جہاں بات آتی ہے ماورائی حقائق کی وہاں معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ امت میں فیصلہ ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے ولیے کامل کا بھی ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا لہذا وہاں پر انہیں علم الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین حاصل تھا اور وہاں پر عقل کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی لیکن جون جون یہ عقل کی آگ ذرا عشق کی آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو عقل کے کیلو کال کا سلسلہ شروع ہو گیا ادھر جو ایکسٹینشن ہوئی ہے مسلم سلطنت کی تو اس کے نتیجے میں یونان کا جو فلسفہ اور منطق آیا تو یہ نزا جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اس عقل اور نقل کی جو ہے کشمکش نے یا نزا نے دو صورتیں اختیار کی ایک متضلہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور ایک اصحاب زاہر کی صورت میں یہ بنو امیہ کے بالکل آخری دور کی بات ہے کہ حسن بسری رحمہ اللہ تابعین میں سے تھے بہت بڑے عالم اور محدث بھی تھے صوفی بھی تھے انہی کے ایک شاگرد نے جب وہ فلسفہ اور منطق پڑھ کر ان پر اعتراضات کیے واصل بن اتان ہے اور جب ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا تو وہاں سے نکل گیا تو انہوں نے کہا کہ اے تزالانا یہ ہم سے جدا ہو گیا وہی سے پھر موتازلہ بنے اس نے جا کر اپنی عقل کے نتیجے میں غور و فکر کے نتیجے میں جو فلسفہ مرتب کیا جن لوگوں نے ساتھ دیا تو وہ موتازلہ قرار پائے اور جنہوں نے پھر نقل محض پر اکتفاہ کیا وہ خوارج قرار پائے اگرچہ ان کی بھی بڑی دو صورتیں بعد میں برامد ہوئیں یعنی عقل خالص کی بنیاد کے اوپر جو فلسفی عبر ابن رشد ہوں بو علی سینہ ہوں ابن سینہ ہوں یاکوب کنڈی ہوں لیکن ان کا کوئی مذہبی مقام نہیں ہے اسی طرح دوسری طرح خوارج کی بھی ایک انتہائی صورت یعنی اصحاب ظاہر کی ایک انتہائی صورت خوارج کی صورت میں بھی ظاہر ہوئی اور یہ کشمکش جو ہے عقل اور نقل کی یہ عوام کے اندر پھر آئی ہے وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ کس طرف کو جائیں کس کی بات کو سنیں یہاں تک کہ پھر اشری اور ماتوریدی عقائد کے اندر جو ہے انہیں پناہ ملی اشری اور ماتوریدی عقائد کے متعلق جان لیں کہ اب الحسن علی اشری یہ موتظلہ میں سے تھے لیکن یہ ساری چیز عقل کے انداز میں انہوں نے وہاں سیکھی پڑھی اور پھر اس کا جواب دیا پھر وہاں سے نکلے لیکن جب نکلے ہیں تو اس شدت کے ساتھ زیادہ آگے چلے گئے تو ابو منصور ماتوریدی علی رحمہ نے پھر ان چیزوں کو بیلنس کیا اور یوں یہ عقائد جو ہے وہ مرتب ہو کر سامنے آئے اور جو اہل سنت کے عقائد ہیں پھر وہ یہی کہلاتے ہیں ان میں بعد میں اضافہ بھی اتر آ جیسے دور بنو عباس میں یہ بیس جب شدت کے ساتھ چھڑی ہے اور ایک قرآن کا بھی مسئلہ آ گیا کہ خلق قرآن یہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے اب یہ بھی ایک عقل اور نکل کی کشمکش آ گئی تو پھر باقائدہ عقائد تحویہ میں یہ چیز بھی تحریر کر دی گئی کہ ہر آدمی سے یہ بھی پوچھا جائے گا جیسے کچھ زمانہ پہلے نکاح کے وقت کلمیں سنے جاتے تھے یہ وہ عقائد ہیں جو مرتب ہوئے تو ان عقائد میں پھر وہ یہ بات بھی پوچھی جاتی تھی کہ اچھا تم جو یہاں بیٹھے ہو بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے لیکن جب بعد میں یہ چیز اسٹبلش ہو گئی کہ نہیں یہ مخلوق والا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور قرآن کو اب امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کا کلام مانتی ہے تو پھر یہ وہاں بات جو ہے وہ ختم لیکن لکھی ہوئی ابھی بھی موجود ہے یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ کلمیں کہاں سے آئے تو یہ وہی عقائد ہیں جو اس دور میں مرتب ہوئے ہیں خالص علمی سطح پر یہ نظار یہ کشب کش چلتی رہی ہے یہاں تک کہ پھر امام غزالی امام ابن تیمیہ یہ وہ شخصیات ابرین کہ جنہوں نے ایک طرف اس فلسفہ اور منطق کو سکھا بھی اور اسی فلسفے اور منطق کی زبان میں جواب دیا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے تھے یہ اس دور کی فلسفے اور منطق کی اسطلاح میں بیان ہوئے اس دور کی جو عقلی سطح تھی اس عقلی سطح کے اوپر بیان کیے گئے یہی وجہ تھی کہ امام ابن تیمیہ نے رد والل منطقیین لکھی امام غزالی نے تحافت الفلسفہ لکھی ایک طرف انہوں نے اس عقل کے جو مضامین تھے فلسفے کے وہ پڑے سیکھے دوسری طرف نقل کو سیکھا اور پھر اس کا جواب دیا یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بلکل یک رخے لوگ اس کام کے لئے مفید نہیں ہیں نہ اس وقت تھے نہ آج ہوں گے ایسا یہ جو موجودہ کشم کش ہے یہ آج سے دھائی تین سو برس پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئی جب یورپ کا فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ میدان میں آیا اب یہ یورپ کا جو نظریہ تھا اس کا جو فلسفہ اور فکر تھا اس کی تیہ میں مادہ پرستی اور الہاد تھا لہذا اس نے جو ہمارے ہاں دو صورتیں اختیار کی ان میں ایک کو پریزنٹ کیا سرسید احمد خان نے اور دوسرے کو دیوبند نے اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ خود سرسید احمد خان بھی غالباً حضرت قاسم ننوتوی علیہ رحمہ کے شاگر تھے اور بڑے ہی کٹٹ قسم کے مذہبی آدمی تھے نماز وروزے میں شدت کے ساتھ وہ پابند تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لکھ سکتے ہیں کہ جب ویلیم میور نے لائف آف محمد کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنے دوست کو انگلینڈ سے خط لکھا کہ اولاً کیا کرو کہ لالا جے کی شنداز سے قرض لو اور اگر وہ قرض نہیں ملتا تو میری علی گڑھ والی کوٹھی بیج دو تاکہ مجھے اس کتاب کا جواب دینا کیونکہ اس سے میرا جگر جو ہے وہ خون ہو گیا ہے تو یہ محبت ہے ان کے خلوصوں اخلاص میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت یہ جو سائنس کا غلبہ آ گیا ہے اس کا کیسے جواب دیا جائے یہ جو نقل کے اوپر یہ اترازات اٹھائے جا رہے ہیں نیوٹینین فیزکس جو ہے اس سے تو جو چیز ثابت ہو وہ مانی جائے گی جو نہیں ثابت ہوتی وہ نہیں مانی جائے گی یہ جو غلغلہ آیا ہے اس میں پھر بلندر بھی ہوئے لہٰذا سائنس کے ذریعے نہ فرشتوں کو ثابت کیا جا سکتا تھا نہ جنات کو ثابت کیا جا سکتا تھا نہ موجزات کو ثابت کیا جا سکتا تھا ان کی پھر انہوں نے جو عقلی تعبیریں کی وہ مناسب نہیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی ہماری نقل کے اعتبار سے وہ بالکل درست نہیں تھی یعنی انہیں انکار کرنا پڑا کہ فرشتے کوئی باقاعدہ کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہیں یہ فورسز آف نیچر ہیں اور یہ جنات بھی کوئی مخلوق نہیں ہوتی بلکہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا تو یہ ہمارے ہاں جو لوگ مشتعل مزاج قسم کے ہوتے ہیں جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں بات بات پر یہ اصل میں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اس طرح کی تعبیرات سے پھر جو ہے وہ نقل کی جان نکلی اور یہ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ وجود میں آیا جس میں جسٹر سمیر علی مولوی چراغ دین یہ سارے کے سارے آپ کہلیں کہ اس سارے پلڑے میں بیٹھتے ہیں دوسری طرف کہا گیا کہ نہیں ہم نہ انگریزی سیکھیں گے نہ پڑھیں گے نہ جدید علوم کی طرف جائیں گے ہم چھپ کر اسخواب کاف کی طرح جو ہے وہ کال اللہ و کال رسول یہ والا معاملہ ہو کر رہے گا تو یہ دو مختلف جو ہے متعزاد جو ہے نکتہ نظر یہ وجود میں آگئے ہیں اچھا ان دونوں کا ایک ایک پہلو تو بڑا مفید ہے اور ایک ایک پہلو بڑا مایوس کن اور مزر ہے یعنی علی گھڑ کے مکتبہ فکر کو دیکھیں تو سائنس اور ٹکنالوجی ہے اور دوسری طرف اس کا جو مایوس کن پہلو ہے وہ الہاد اور مادہ پرستی ہے اسی طرح مدارس کی طرف دیکھیں تو ایک پہلو بڑا شاندار ہے اسلام اور ایمان اور دوسرا پہلو جمود مطلق اور اذکار رفتہ فلسفہ و منطق یہ ان کا مایوس کن پہلو ہے لیکن اس وقت جو چھایا ہوا ہے سرسید احمد خان تو چلے اپنے اللہ سے جا ملے لیکن اس فکر نے جو پھیلاو کیا اس کا اندازہ کر لیں کہ اس وقت جتنے بھی سکول کالجز یونیورسٹریز موجود ہیں یہ اصل میں فکر سرسید کے ساتھ جا کر جڑیں گے اور جتنے بھی مدارس ہیں وہ جا کر نقل کے ساتھ جڑیں گے یا دیوبند کے ساتھ جڑیں گے تو یہ دو مختلف انتہائیں اس وقت دو دھارے ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں یا ہمارے بریزی میں پاک و ہند میں جنہیں قرآن کے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ مراج البخرائی کہ دو دریاء اللہ تعالی نے چلائے مراج البخرائی نے یلتکیان بینوہما برزخن لایب گیان یہ دو جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ان کے آپس میں پردہ ہے اور ملنے کا بھی کوئی امکان تا حال نہیں ہے ڈیڑھ سو برز سے پوری شدت کے ساتھ یہ چل رہے ہیں آپس میں ان کا ٹکراؤ بھی ہے اور آج کی زبان میں اگر میں آسان کر کے سمجھاؤں تو علی گھڑ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مسلم لی کی صورت میں سامنے آئی اور دیوبند کی پروڈکٹ کی صورت میں طالبان سامنے آئے یہ بھی ٹکراؤ یہ ملہ اور مسٹر کی ملہ اور مسٹر کی جو جنگ ابھی عمران صاحب نے بتائی تھی یہ موجود ہے تو تحال اس میں کوئی ملنے کی صورت نظر نہیں آتی اب میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ درمیانی راہیں کیا رہی ہیں اگرچہ اس ضرورت کو بلکل آغازی میں محسوس کر لیا گیا تھا کہ یہ دو انتہائیں آگئی ہیں چنانچہ جو ہیں شیخ الہن جو ہے وہ مالتہ سے واپس آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ذرا ملائیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا باوجود اس بیماری کے میری چارپائی علی گھڑ میں لے جاؤ یہ دو انتہائیں دو تقسیمیں کیسے آگئی علم تو ایک ہوتا البتہ بہت سی شخصیات ادھر سے بھی اٹھیں دوسری سائیڈ سے بھی اٹھیں لیکن اس میں قابل ذکر شخصیت علامہ شبلی نومانی کی ہے جو آغاز میں تو علی گھڑ کے جو تھے پروفیسر شبلی تھے لیکن انہیں سرسید احمد خان کی اس تعلیمی سکیم سے اتفاق نہیں تھا جو بھی اب تنازات ہوئے اس کو چھوڑے لیکن وہ پھر آزم گھڑ آئے اور دار المصنفین ندوات العلماء پھر اس کا قیام عمل میں لائے اور یہاں کوشش کی کہ ان دو انتہاؤں کو آپس میں جھوڑے لیکن یہ کوئی قابل ذکر کام نہ ہو سکا بلکہ وہاں اشاعتی ادارہ تو وہ بن گیا ندوہ لیکن ان کے جو جاننشین تھے سید سلمان ندوی علیہ رحمہ وہ اس کشمکش سے تنگ آئے اور انہوں نے جا کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے جو ہے وہ بیعت کر لی اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو ہے وہ دیوبند کی شخصیت تھے تو گویا یہ ایک لہر تھی جو علی گڑ سے اٹھی اور دیوبند میں جا کر گم ہو گئے البتہ مولانا شبلی نومانی علیہ رحمہ کے زیر اثر دو شخصیات اور پروان چڑی ان کی تربیت میں دو جو شخصیات ابر کر سامنے آئی ان میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسلے مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ اچھا ان دونوں کی ذات میں یہ تھا کہ دونوں کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا بڑا گہرا شغف تھا دونوں تقلید سے بیزار تھے دونوں کی ذہنی مناسبت امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے تھی مولانا شبلی سے اس اعتبار سے وہ بڑے اختلاف کرتے تھے کہ ان کے اندر جو کٹڑ ہنفیت تھی اس سے وہ ہٹ کر ذرا اس تقلید سے بیزار ہو کر الادہ رہے لیکن آپس میں بھی یہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے شولہ بیان تھے جبکہ حمید الدین فرائی علیہ رحمہ بڑے خموش طبیعت کے آدمی تھے اسی طرح دونوں میں بڑے فرق تھے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس تربیت کے زیر اثر اس خلیج کو جو پاتھنا چاہا اور ایک وقت میں امام الہن بھی قرار پائے انہوں نے ایک طرف دار الانشاد قائم کیا کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ قریب لاسکتی ہے لوگوں اور دوسری طرف حضباللہ قائم کی لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا جو بھی وقت کی اہل علم شخصیات تھی انہوں نے ان کی مخالفت کی تو اس کشمکش سے اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کشمکش سے ایک وقت آتا ہے آدمی تنگ ہو جاتا ہے یہ تشدد پسندی شدد پسندی یہ آسان ہے اپنے آپ کو بیلنس کرنا وقانہ بینہ ذالے کا قوامہ اس پر رہنا بڑا مشکل ہوتا لہٰذا وہ عقل کی طرف مائل ہوئے اور کانگریس میں شرکت اختیار کر لیے یہی وجہ ہے کہ مولانا مہدودی علیہ الرحمنہ نے انہیں ان کی زندگی میں مرہوم قرار دیا اور اس کام کو جو وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے انہی کے نقشے قدم پر انہی کی حضباللہ کے نقشے قدم پر جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جو کچھ خیری برادران نے کام کیا تھا کوئی آرگنیزیشنل سٹرکچر وہاں سے لے لیا اور یوں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی یہاں پر بھی اس کشم کش میں ان کا معاملہ بھی پھر جب سیاست کی طرف آیا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کھڑے ہوئے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم سیاست کی طرف جائیں گے تو یہ گویا کہ وہ جو بیلنس تھا اور خود مولانا مدودی علیہ رحمہ کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ میں بیچ کی راست کا آدمی ہوں میں درمیان میں ہوں میں کہا کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل اس جو دوسرا دہارہ تھا یہ اس میں بہ جائیں گے لہذا وہ اٹھ کھڑے ہوئے لیکن اس سے آگے میں چلوں البتہ ان دونوں کی کوششوں سے ڈاکٹر اسرارحمد رحمہ اللہ اور مولانا مدودی علیہ رحمہ کی کوششوں سے ایک بڑا کام یہ ہوا کہ ایک اچھا خاصا طبقہ پڑے لکھے لوگوں کا اس طرف درمیان میں آیا جو اقلی علوم تو حاصل کر چکے تھے انہوں نے ان کی دعوت پر پھر وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں میں پہلے بات آگے بڑھانے سے پہلے ذکر کر دوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو بنیادی کام کیا جو جامع شخصیت تھی وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تھی علامہ اقبال نے اس اقل اور نقل کی کشم کشم میں بنیادی کام کیا اور یہ جو اسلامی فکر ہے اسلامی حیات ہے اس کی جو تشکیل جدید کی اس حوالے سے سمجھ لیں کہ سائنسی بنیادوں کے اوپر پہلی دفعہ انہوں نے ان ماورائی حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے یہ کوشش کسی نے نہیں کی اور ابھی اور بھی کسی نے نہیں کی کہ ان سائنسی بنیادوں پر یہی وجہ ہے کہ ان کے خطبات وہ بڑے مشکل ترین کنے جاتے ہیں اور یہ کوشش بھی بڑی اولین اولین کوششوں میں سے ایک ہے آئندہ کے لیے جو بھی اس خلیج کو پاتے گا اور جو بھی کام کرے گا اس کے لیے یہ ایک بنیادی قائدے کی حیثیت سے یہ کام آئے گا اور دوسری طرف عملی طور پر انہوں نے شبان المسلمین بنائی جس کا آپ ذکر سن چکے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی تنظیم اسلامی اور ان کے جاننشنوں نے بھی جب اس کشمکش کو دیکھا تو انہوں نے نقل کی راہ لی وہاں پناہ لی اب یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا اب یہ ذرا بنیاد سمجھیں تو اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو مجمع علیہ موقف سے نہیں ہٹیں گے یہ وہ نقل ہے خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے جدید نظام لانا تو اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اور عمرانی علوم سے تو توبہ کر لی تو یہ گویا کہ بلکل واضح طور پر جا کر اس حصے میں گر گئے اب یہاں یہ وہ خلا پھر پیدا ہو گیا جس خلا کو پر کرنے کے لیے اب شبان المسلمین اٹھئے تو فکری اعتبار سے ذرا ہمارا مقام ان ظروف و عوال میں یہ متعین ہوگا کہ ان دو انتہاؤں میں اقل اور نقل کی کشم کشمیں یہ جو درمیانی راہ ہے یہ اس راہ کے اندر اب شبان المسلمین کا مقام قرار پائے گا لیکن اس کی جو مشکلات ہیں یہ بنیادی حقیقت سمجھ لیں اچھی طرح سے آپ جو عظیم لوگ یہاں گھٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہر ذمہ داری کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں وہ پھر پورے کرنے پڑتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں گرتے وہ ہی ہیں جو تذکیہ کے لیے لیٹے ہوئے کبھی نہیں گریں گے جو چلتے ہیں ٹھوکرے انہیں لگتی ہیں اور جو بھاگتے ہیں کانٹے انہی کے پاؤں میں جو ہے وہ چپتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالے لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں گے تو یہ مشکلات ہمیں سہنی ہوں گی یہ تکالیف آئیں گی اور اس میں سے ایک تکلیف اس اکل و نقل کی کشم کشم میں میں بتا دوں آپ کو جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا رہا اب جماعت اسلامی کے ایک فرد کو ذرا اکل و نقل کی کشم کشمیں تولے تو وہ جب وہ مولویوں میں جائے گا تو اسے کہیں گے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے سیاسی ہے یہ ادھر کا آدمی ہے وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے جب وہ وہاں ان سیاسی لوگوں میں بیٹھے گا تو کہیں گے یہ مولا ہے مولوی ہے وہ بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے لہٰذا اکل و نقل کی اس کشم کشمیں پہلا آپ کو جو فیس کرنی پڑے گی کوئی دونوں طبقات میں سے کوئی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا ایک والے کہیں گے یہ ادھر کا ہے کسی ایک نے تسلیم کر لیا گویا سمجھیں آپ بھی اس درمیانی راہ سے اٹ گئے ہمیں اس درمیانی راہ کو کور کرنا ہے پورا کرنا ہے اور دونوں سائیڈوں کی یہ جو خلیج ہے اس کو کتنا ہم کم کر سکتے ہیں یہ آئندہ کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا البتہ اس حوالے سے ایک میرا وقت ختم ہو گیا میں آخری اس شیر کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا